اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہلِ بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافہ تینل اللہ علوہ آج کا عمل اتنا تیز اثر ہے کہ سیدھا نشانے پر لگتا ہے اور جادوگر اور شیطانی طاقتوں کی چیخیں نکلوا دے گا اور پھر وہ حمد بھی نہیں کر سکیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ بھی سکیں یہ عمل کرنے والے کے غرد غیبی طاقتوں کا ایک ایسا حفاظتی حسار بن جاتا ہے اور یہ غیبی طاقتیں عمل کرنے والا خود بھی محسوس کرتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے تیر بہدف سریع الاصر شاندار اور جاندار اتنے کمالات کے حامل قرآن مجید کے وظیفے کے بارے میں جس کے کرنے سے نہ صرف آپ کا دشمن ناکام ہوگا بلکہ یہ جادوگر اور شیطانی طاقتوں کی چیخیں بھی نکلوا دے گا یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے اور دشمن کی کبھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ جائے اللہ والو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ کے فائدے کی بہت ساری باتیں میں نے اس میں شیئر کی ہیں جو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں تو اللہ والو روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی آج کا جو عمل ہے وہ انتہائی طاقتور عمل ہے اور بڑا ہی جلالی عمل ہے یہ وظیفہ نہ صرف آپ کے دشمن کے وار سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے بلکہ دشمن کی چالبازی اور مکاریوں سے بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے بس یہ سمجھ لیں کہ دشمن کا ہر وار ہر طرح کا وار جیسا بھی ہو کالے جادو کا ہو نیلے پیلے جادو کا ہو پتلے بنائے ہیں سویاں لگائیں ہیں دفنایا ہے کیسا بھی جادوگر کا وار ہو آپ کے دشمن بڑے ظالم اور صفاق بربیت رکھنے والے ہیں اور ان کی لگائی ہوئی آگ میں آپ روز جلتے ہوئے گزارتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لئے ہے اس کے بعد آپ کو کسی بھی طرح کا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسا بھی دشمن کا وار ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ناکام ہوگا آپ کو خوشحال زندگی کے طرف یہ وظیفہ لے آئے گا اللہ والو آپ سے گزارش ہے پانچ وقت کی نماز پبندی کے ساتھ ادا کریں کیونکہ کوئی بھی وظیفہ پانچ وقت کی نماز کے بغیر اثر نہیں کرتا اللہ والو اس وظیفے کو کرتے ہوئے تمام برے کاموں سے پرہیز کرنا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اللہ والو اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے یہ جب چلتی ہے تو کچھ نہیں چھوڑتی دنیا جہان کی تمام طاقتیں ایک طرف لیکن رب العزت کی طاقت کا کوئی متبادل کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا نہ کوئی مقابل ہو سکتا ہے اگر آپ کا دشمن آپ کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بفضل خدا وہ شیطانی طاقتیں جن کو جادوگر نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا تھا وہ واپس جا کر جادو کر کا ہی ستیا ناس کر دیں گی اگر آپ کے دشمن ظاہری طور پر یا باطنی طور پر یا روحانی طور پر بہت طاقتور ہیں بہت بہت طاقتور ہیں آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں آپ کی دینی دنیاوی معاملات میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں جو آپ کے جان کے دشمن ہیں آپ کے مال کے بھی دشمن ہیں آپ کے رزق و روزی کے بھی دشمن ہیں اور عزت مرتبے کے بھی دشمن ہیں اور آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تو ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی خاص اور طاقتور ہونے والا ہے کیونکہ اس وظیفے کی برکت اور طاقت سے آپ کے دشمن کے ناپاک ارادے منصوبہ سازیاں ملیا میٹھ ہو جائیں گی اور اس کے خطرناک عزائم اتنی جلدی ختم ہو جائیں گے کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اتنا طاقتور اور جلالی عمل اتنی جلدی اثر کرنے والا وظیفہ ہے یہ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف آپ نے کرنا کیسے ہے اللہ والو آپ نے باوضو ہو کر پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد شروع کرنا ہے جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو وہیں بیٹھ کر کر لیں اگر آپ وہاں نہیں بیٹھ کر کرنا چاہتے تو آپ پاک صاف جگہ پر یعنی اپنے بستر پر پاک صاف کر لیں اور وہاں پہ بیٹھ جائیں آپ نے کرنا کیا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے کیونکہ برکتوں والے مہینوں میں برکتوں والا ہی درود پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یاد رکھیں تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخزه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی يشفع عنده الا بیدنی يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمه الا بما شاء وسی کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو لعلي جلازیم تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اور جتنی تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی تعداد کے مطابق آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے جب تین سو تیرہ مرتبہ آیت القرصی مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے انبتشا ربکلشدید تیرے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے یہ سورت البروج کی آیت نمبر بارہ ہے انبتشا ربکلشدید جتنی بار آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اتنی بار ہی یہ آیت بھی آپ نے ساتھ ہی پڑھنی ہے جیسے ہی آیت القرصی مکمل ہو ساتھ ہی ایک بار اس آیت کو پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے اکیس دن کرنا ہے اکیس دن کے بعد ہر روز عشاء کی نماز کے بعد تیرہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے تاکہ یہ عمل قائم رہے یہ عمل کرنے والے کے دل سے دشمن کا خوف نکل جاتا ہے کیونکہ یہ عمل کرنے والا اللہ وحدہ کے حفظ و ایمان میں آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے گرد غیبی حفاظتوں کا ایک حسار قائم ہو جاتا ہے یہ طاقت نظر تو نہیں آتی لیکن وظیفہ کرنے والے کو پتا چلتا ہے کہ اس کے دشمنوں کا ستیاناس ہو چکا ہے اب وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے بڑی سے بڑی آفت مصیبت بلائیں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی وظیفہ کرتے وقت آپ کا پورا دھیان اپنے مقصد اور اپنے دشمن کی طرف ہونا چاہیے اب آپ میری مائیں اور بہنیں میری بیٹیاں یہ پوچھیں گی کہ ناپاکی کے ایام میں کیا وہ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں کہ نہیں تو آپ سب کو اجازت ہے اور ان دنوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں کیونکہ آیت القرصی ہر انسان کو زبانی یاد ہوتی ہے آپ نے وظیفہ کی نیت سے پڑھنا ہے اگر کسی کو نہیں آتی تو قرآن کھول کے پڑھنی ہے تو پھر آپ نے پاک صاف ہونے کے بعد اس کو کرنا ہے اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ نہ پاکی کے دنوں میں وضو کریں پاک صاف ستری جگہ پر بیٹھیں صاف سترے کپڑے پہنیں اور اپنے عمل کو جاری رکھیں بلکل بھی آپ کو عمل بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو زبانی نہیں یاد آپ نے دیکھ کر پڑھنی ہے یا قرآن کھول کر پڑھنا ہے تو پھر آپ ناغے کے دن شمار نہیں کریں گے